دوستو روزس کا پلانٹ ہے جو میرے پاس نومبر سے ہے اور اس کی کیر کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو یوٹیوب پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین کلر میں لگائی گلاب کی کٹنگ جو یہ چھوٹے سپورٹ دس سنٹی میٹر کا ہے اسے اب وقت کی ضرورت ہے کہ اسے ایک تھوڑے بڑے گملے میں نئی مٹی اور کمپوسٹ کے ساتھ شفٹ کر دیا جائے جسے اسے نئے پورٹ میں اسے شفٹ کروں گا اس کا عجم یا سائز بیس سنٹی میٹر ہے جو کہ آپ آگے چل کر ویڈیو دیکھیں گے پرانا چھوٹا دس سنٹی میٹر کا اب یہ اس پلانٹ کے لیے نکافی ہے اور اس کے اندر جس پر یہ پلانٹ گروہ کیا تھا صرف کوکوپیٹ اور تھوڑے بہت مٹی شامل تھی تین ہفتے سے میں پورٹ میں واٹر ڈاٹا تھا تو وہ ڈرین اور سے فوراں گملے کی مٹی میں رکھتا ہی نہیں تھا اور روزس جو بٹن بنائے تھے فلاورنگ کے لیے وہ بھی سٹاپ کر دیئے تھے فیٹلائزر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا پھر میں نے سوچا کہ اس کے لیے اب بڑا پورٹ میں اسے شفٹ کر دیا جائے گملے کا پورٹ روٹ بال بالکل خوش کی رہتا تھا کیونکہ ابھی روزس کے گروہ انہیں کا ٹائم چل رہا ہے اس کے روٹ بال کو اچھی طرح سپرانی مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھا کر جڑیں وغیرہ صاف کر کے پھر نئی مٹی تیار کی ہے اس کے لیے گارڈن سوہل پتیوں کی خواد اور تھوڑی بہت رید بھی شامل کی ہے جو کہ پریکٹیکل طور پر آگے آپ ویڈیو میں کے اندر دیکھ سکتے ہیں ابھی روزس کے پلانٹ کو نئے گملے میں شفٹ ہونے کے بعد پورٹ میں بھر کر واٹر کا استعمال کریں تاکہ تمام مٹی سے ہوا خارج ہو جائے اور مٹی بھی اچھی طرح سے جڑیں پکڑیں بعد میں مٹی کو ہمیشہ گملے کے اوپر سے چک کر کے پانی دیا جائے تاکہ اوور واٹرنگ نہ ہو یہ پلانٹ زیادہ پانی پسند نہیں کرتا اور گبلے میں پانی رکھنا بھی نہیں چاہیے زیادہ بس نمی برقرار رہے اور اس کا ڈرینول بھی اچھا ہونا دوستو آئیے چلتے ہیں پریکٹیکل ویڈیو کی طرف جسے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے لائک سبکرائب اور شیئر بھی کرنا ہے جسے آپ نے نہیں بولنا ہے موسیقی 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 موسیقی